قیدی نمبر چار چار سات سفر کی رہائی کا پروانہ جاری سپریم کورٹ نے نواز شریف کی روبکار جاری کر دی ہے سپریٹنڈنٹ کورٹ لکپت جیل کو بزر یا فیکس روبکار ارسال سابق وزیراعظم کے رہائی کچھ دیر بعد متوہ کے ہے شہباز شریف بھائی کو لینے جاتی عمرہ روانہ ہو گئے ہیں کارکن بھی پارٹی قائد کا والہانہ استقبال کرنے جیل پہنچ گئے ہیں بکروں کا صدقہ بھی دیا گیا ہے تفصیلات کے لیے اپنے نمائندگان سے بات کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان ملک، فیاض ملک اور سلمان نجیب بارٹ پہلے چلیں گے زیشان ملک کی جانب ان سے تفصیلات جانیں گے زیشان ملک کچھ دیر پہلے جب رہائی کا پروانہ بھی جاری نہیں ہوا تھا تو وہاں پہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا کہ بڑی تعداد پارٹی کے ورکرز اکٹھے ہو چکے ہیں بکروں کا صدقہ بھی دیا جارہا ہے خوشی بھی منائی جا رہی ہے اب کیا مناظر ہیں سابق وزیراعظم میاں نوازشری کی جب سے زمانہ ہوئی تھا اس کے بعد سے ہی گیاں کارکنان کافی پہنچ چکے تھے اور میاں صاحب کے حق میں نعرے بازی بھی کیا جاری تھی اب یہ صورتحال ہے کہ تقریباً کوئی تیسے چالیس کارکن یہاں میں موجود ہیں نوازشری کے حق میں نعرے بازی کی جاری ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو روپ کار ہے نوازشری کی زمانت کا وہ سپرینڈنٹ کا محصول ہو چکا ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شباز شریف نوازشری کو جہاں جیل سے خود لینے آئیں گے اس کے یہاں سے اکٹھے ہی یہاں سے روانہ ہوں گے اور جیل میں جو قانونی تقاضے ہیں رہائی کے وہ مکمل کی جائیں گے کہ نوازشری کے انگوٹھے کے نشان جو ہے رہائی ریجسٹر پہ درج ہوں گے اس کے بعد ان کی رہائی یہاں سے ممکن ہوگی تاہم سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیا گئے ہیں اور پولیس کا ایک روٹ بھی لگایا گیا ہے اور نوازشری کا جو اپنا ذاتی پروٹکول ہے وہ بھی اس وقت جیل میں موجود ہے اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ شباز شریف یہاں پہنچیں گے اور میاں نوازشری کو اپنے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں گے یہاں کا آرکنان جو لیگی رینوم ہے وہ یہاں پہنچے اور انہوں نے گفتگو بھی کی بلال یاسین یہاں پہ پہنچے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ آج بہت خوشی کا دن ہے کہ میاں نوازشری کو رہائی ملی ہے اسی کے ساتھ ساتھ شباز شریف کا نام بھی اس سلسل نکلا ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے آج بڑا بہت اچھا دن ہے بہت خوشگوار دن ہے اور جو کارکنان ہیں وہ خاصے پرجوش ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا قائد جو بیمار ہے ان کو نجائز سورپن پر ازامات تھے کرپشن کے جس پر سزار دی گی کہ ہم اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد میاں نوازشریف کو جہاں جیل سے روانہ کیا جائے گا جو قانونی تقاضے ہیں جیل میں وہ مکمل کر لیا گئے ہیں ہمارے ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو انگوٹو کے نشان لگانے ہیں رہائی ریجسٹر وہ بھی درج کر لیا گئے ہیں اور سوپیٹنڈنڈنڈ کو روپ کار بھی محصول ہو چکی ہے اور اس پر رہائی کے جو روپ کار پر سوپیٹنڈنڈنڈ نے اب صرف انتظار کیا جا رہا ہے فیملی میمبران کے کون آتا ہے ان کو میاں نوازشریف کو یہاں لینے کے لیے اس کے بعد یہاں سے پورے کافلے کی صورت میں وہ جاتی عمرہ روانہ ہوں گے جہاں پر ان کا والہانہ استقبال بھی کیا جائے گا اور اسی والے سے تمام تین تظامات مکمل ہے ٹرافک پولیس یہاں میں موجود ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی روٹ بلکل تیار ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ کب ان کو یہاں سے جیل سے نکالتے ہیں ہماری تیارییں بلکل مکمل ہیں اور کارکنان بھی صبح سے یہاں پر موجود اور انتظار کریں کہ کب ان کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا کچھ ہی دیر میں رہا ہو جائیں گے سیکیورٹی کے وہاں پر انتظامات کر دیے گئے ہیں اور تمام کارکنان جو ہیں بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں تو دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں اڈا پلاٹ پر فیاس ملک فیاس ملک بتائے گا کچھ ہی دیر میں رہا ہو جائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف تو وہاں پر کارکنان کا جو شخوروش ہے وہ کیسا ہے ایک تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اڈا پلاٹ پر کھڑا ہوں اور یہاں پر مسلم لکنون کا کوئی کارکن جو ہے وہ موجود نہیں ہاں یہاں سے کچھ فاصلے پر جاتی عمرہ جہاں مسلم لکنون کے رہنماؤں کی رہائش گاہ ہے وہاں پر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جیسے ہی میاں محمد نواز شریف کو کوڑ لکپت جیل سے رہا کیا جائے گا تو ان کے لیے دو روڈ جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں اگر وہ رنگ روڈ سے آتی ہیں تو میرا کامرامین ارسلان آپ کو دکھا سکتا ہے کبھی کچھ سامنے رنگ روڈ انٹرچینج سے وہ جب اڈا پلاٹ انٹرچینج پر آئیں گے تو یہاں سے وہ اس راؤنڈ آب آؤٹ سے گزرنے کے بعد میرے اس ہاتھ پر جاتی عمرہ کی جانب جانے والی روڈ وہ اس طرف جائیں گے اور اگر وہ رنگ روڈ کی جانب سے نہیں آتے کنال روڈ کی جانب سے آتے ہیں تو تب ہی ان کے پاس دو راستے ہوں گے یا تو وہ ٹھوکر نیاز بیک سے رائیوینڈ روڈ پر سفر کریں گے یا پھر شوکت خانم سے وہ رائیوینڈ روڈ پر آئیں گے اور رائیوینڈ روڈ سے اڈا پلاڈ سے ہوتے ہوئے وہ جاتی عمرہ کی جانب جائیں گے اس تمام روڈ پر پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہ مسلسل گشت کر رہی ہیں ڈولپن پیروس کارڈ اور اس کے ساتھ متلکہ پولیس جو ہے وہ پرپرلی یہاں پر گشت کر رہی ہے کسی بھی شخص کو اور روڈ کے راستے پر کھڑا نہیں ہونے دیا جارہا جیسے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اڈا پلاڈ پر گزشتا پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں پر کھڑے ہوئے یہاں پر کوئی مسلم لیگ نون کا کارکن نہیں آیا اور نہ ہی یہاں پر کوئی استقبالیہ کیمپ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اب جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گولک پر جیل سے نکلیں گے تو جیسے میں نے آپ کو دو روڈ بتائے ان دونوں میں سے وہ ایک کسی ایک روڈ سے ہوتے ہوئے اڈا پلاڈ آئیں گے اور اڈا پلاڈ سے وہ جاتی عمرہ اپنی رہیشگاہ پر جائیں گے جی ٹھیک ہے فیاس مالک ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ ٹرافک کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے اڈا پلاڈ سے جو کہ بہت اہم ہے کہ شہری اگر اس طرف سے آ رہے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو ملہوزے خاتے رکھتے ہوئے اپنا راستہ بدلیں آگے بڑھتے ہیں جاتی عمرہ میں موجود ہیں سلمان نجیب باٹ ان سے جانتے ہیں سلمان نجیب باٹ یہ بتائے گا کہ جاتی عمرہ میں صرف عمرہ ہی کٹھے ہو رہے ہیں یا غربہ بھی کٹھے ہو رہے ہیں اپنے لیڈر کو ویلکم کہنے کے لیے جاتی عمرہ میں اس وقت نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں لیگی کارکنان بھی پہنچ چکے ہیں جبکر جو انٹرس گیٹ ہے وہاں پر پھولوں سے سجاوٹ کی گئی ہے اور اگر میں دکھا سکوں آپ کو تو پھولوں کی پتیوں کے ساتھ ویلکم لکھا گیا ہے بہت خوبصورت انداز میں اور لیگی کارکنان کا یہاں پر دھول کی تھا پر رکس بھی جاری ہے نعرے بازی بھی کی جاری ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے جو تھا وہ مٹھائی بھی تقسیم کی گئے تھی یہاں پہ بھی تھوڑے دیر پہلے جو ہے وہ شہباز شریف نواز شریف کو جیل سے لینے کے لیے نکل پڑے ہیں اور کچھ دیر بعد جو ہے نواز شریف اپنے گھر جاتی عمرہ پہنچ جائیں گے میرے ساتھ اس وقت لیگی رہنما موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ پتہئے گا مرزا صاحب کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کیا کہنا ہے آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب سے پیار کرنے والے ہیں صاحب دیکھا آپ نے خوبصورت پولوں سے کیسے ویلکم لکھا ہے اور یہ ورکر میاں نواز شریف صاحب کو ویلکم کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ یہاں پہنچیں گے جو پنڈی کے شتان ہیں آج ان کی نیندے حرام ہو جائیں گی میاں نواز شریف صاحب اپنی والدہ کے ساتھ سکون سے سوئیں گے اور پنڈی کے شتانوں کے آپ دیکھیں گے وہ کانٹو کے بستر پر آج سوئیں گے چکانٹو کے بستر پر سوئیں گے اور اس حوالے سے ان کی آمد کے حوالے سے یہاں پہ سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں جب خبر پہنچی کہ جیل سے ان کو اجازت مل گئی ہے گھر آنے کے لیے تو یہاں کے جتنے بھی روٹس ہیں جو جاتی عمرہ کو آتے ہیں وہاں پر ٹریفیکی روانی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے وارڈنز جو ہے وہاں پہ تائینات کر دی گئے ہیں اور جو پولیس اہل کار ہیں وہ بھی وہاں پر سیکیورٹی کے فرائش سر انجام دے رہے ہیں اچھا سلمانی جی بٹ یہ بتائے گا جسا آپ نے بتایا کہ پارٹی کے کارکنان اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں ویلکم نوٹ کے لیے یہاں پہ بڑا انتظام کیا گیا ہے اور سیکیورٹی کی خاطر جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ بتا دیا آپ نے یہاں سے جو روٹ جسا ابھی فیاس ملک نے بتایا کہ کس راستے سے اڈا پلوٹ سے ہوتے ہوئے یہاں پہ ٹرافک پہنچے گی تو اس کے لیے بھی کوئی انتظامات کیے گئے ہیں کہ ٹرافک کے روانی نہ متاثر ہو جاتی عمرہ میں بھی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ کوٹ لاکپات جیل میں بھی خاص انتظامات کر لیے گئے ہیں اور اس رہائی کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور بکروں کا صدقہ بھی دیا گیا ہے خوشی کے اس موقع پر مسلم لگ نون کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ اکٹھے ہونا شروع ہو رہے ہیں اور اپنے پارٹی قائد کو والیانہ استقبال کرنے کے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں جس راستے سے لائے جائے گا اڈا پلوٹ غالباً وہی جگہ تھی جہاں سے فیاض ملک نے اپ ڈیٹ کیا کہ یہاں سے اگر ٹرافک کے روانی متاثر ہوئی تو وہاں پہ خاص طور پر جو انتظامات کیے گئے ہیں کہ اگر ٹرافک یہاں سے آئے تو دوسرا متبادل راستہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ریپورٹر ساتھی فیاض ملک زشان ملک اور سلمان عجیب بڑھ آپ سب کا شکریہ